عام آدمی پارٹی پہلی ور چناب میں اتر رہی ہے اور شاید ان کو معلوم ہی نہیں کہ کس چیز کا چناب گھڑ دی ہے پہلا نارا ان کا ہے چنڈی گھڑ انہیں بھی کیجری وال کیا کیجری وال میر کا لیکشن لڑے ایسے وعدے وہ کرتا ہے جس کو پتا ہے کہ میں نے سلطہ میں آنا نہیں جو مرضیب ہو شاید کانگرس پارٹی ہے ایسی پارٹی ہے جس نے پہل کی ہے کہ ہم نے اوہے دن مہتے ہیں ریبیٹ کا سطر بہت نیچے چلا ریا چھوٹی چھوٹی باتے پہ نڑائی گی جیسے اپس میں نڑائی گی گروہ سوکتے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ جو جزارو کرتا ہے اس کو اس وجہ سے نہ کاٹ دیا جائے کہ وہ میرا یا تیرا ہے ارکپرگاش ٹی وی کی اس خاص بیشکش میں آپ سب کا سواگت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چنڈی گھڑ نگر نگم کے الیکشنز اب زیادہ دور نہیں رہ گئے ہیں نوٹیفیکیشن ابھی ہونی ہے جلدی ہو جائے گی لیکن کافی سیچویشنز جو ہیں وہ کلیر ہو چکی ہیں اس میں استثیتیاں صاف ہیں ابھی تک یہ لگ رہا تھا کہ دراز نہیں نکلے ہیں تو اس کے لئے کیا کیا جائے لیکن اب دراز بھی نکل چکے ہیں یہ تیہ ہو چکا ہے کہ کونسی سیٹس ریزارو ہیں اور کونسی سیٹس جو ہیں وہ جنرل رہنے والی ہیں اور اس لئے پولٹیکل پارٹیز کی ایکٹیوٹیز بھی اب بڑھ گئی ہیں اس وقت میرے ساتھ سبحاش چابلہ موجود ہیں جو کی چندگر پردیش کانگریس کے ادھیاکش ہیں اور ان چناؤں میں چابلہ صاحب کی بھومی کا بہت اہم رہنے والی ہے اور ان کے اوپر کافی دباو بھی رہنے والا ہے آنے والے سمیہ میں نیچے طور پر پہتیس سیٹس کے لیے انہیں اپنے کینڈیڈیس کا چین کرنا ہے تو کس طرح سے کانگریس کی راندیتی اس نگم چناؤں میں رہنے والی ہے اور کیا کیا مددوں کے ساتھ وہ چناؤں میدان میں اتریں گے ہی ہم سیدھا چاولہ جی سے ہی جانتے ہیں چاولہ صاحب اب تھوڑا ہی سمیہ رہ گیا ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ نشطی طور پر اس وقت پوری طرح سے ایکشن موڈ میں ہوں گے اور کافی جیسیں آپ نے اٹھائی بھی کر لی ہوگی تھوڑا سامنے کس طرح سے اپروچ کر رہی ہے گانگریس ان ایلیکشنز کو اس کے بارے بتائیے دیکھیں جہاں تک چناؤں لڑنے کی تیاری ہوتی ہے وہ تو جو بھی نیشنل پارٹیاں ہیں وہ جب سے شروع سے ہی لگی رہتی ہے ہمارا ہر ایکٹیوٹی جو ہوتی ہے ہم یہ سوچ کے ہی کرتے ہیں کہ ہم نے آج نہیں تو کل چناؤں میں اتر رہا ہے اور جو جتہ بھی مددے ہیں اور بیپکش میں ہوتے ہوئے تو ہماری پوری کوشش رہی لگاتار پچھلے 3-4 سال سے مہنگائی ہو پانی کے بڑے ہوئے ریٹ ہو سیوریس ایس ہو لائنس کپنی کا گھوٹالا ہو ساری چیزیں ہم لگاتار 2-3 سال سے اٹھا رہے ہیں اور پچھلے 6-8 مینے میں تو ہم نے بہت زور سے اس کو اٹھا رہے ہیں ایک پہلو تو وہ ہے کہ ہم ہمارے مددے کیا ہوں گے دوسرا ہوتا ہے کہ پارٹی نے کہتیاریاں کی ہیں پارٹی میں اب جو الیکشن کمیشن کے سنکیٹ مل رہے ہیں انہوں نے شاید 19 دسمبر کی ریٹ ہمیں بتا ہی ہے اگر ایڈمیسیشن نے پر اس میں جیادہ نانکر نہ کی تو وہ مان کے چلے اس آپ سے ابھی بیٹ مینہ رہ گیا ہے اس سے پہلے پہلے شاید کانگرس پارٹی ہی ہے ایسی پارٹی ہے جس نے پہل کی ہے کہ ہم نے عویدن مانگیا ہے اور اس بار کیونکہ میں کئی بار یہ گوشنا کر چکا ہوں کہ میری کوشش ہے کہ جو حالات پچھلے پانچ سال میں نگر نگم میں دیکھنے کو ملے ان کے اپنے میروں کے خلاف بھی انہوں نے دوسرے میر نے بڑھ لیا میں اس بار چاہتا تھا کہ کچھ اچھے لوگ جنہوں نے سماج کے لیے اپنے سمیہ میں چاہے وہ سرویس میں تھے ایکسورس میں تھے ایڈوکیشنس تھے انوائرمنٹ تھے جنہوں نے سماج کے اپنی جمعہواریوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسٹرا کام کیا ہوں تو ایسے لوگ آگے آئیں ہم ان کو بھی پارٹی کے ٹکٹ دینے کی سوچیں گے نشی طور پر آپ نے عویدن کے لیے کہاں ہے لوگ عویدن کریں گے بھی اور کانگریس کے ٹکٹ کے لیے تو کافی مارماری بھی رہنے والی کمپیٹیشن بھی کافی رہنے والا ہے تو اس ستھتی سے کیسے لپٹیں گے پارٹی کے اندر جو آپ کے پرانے کارے کرتا ہیں اور وہ شاید آپ کے کرائٹیریہ کے اوپر کھرے نہ اتر رہے ہوں اگر ان کو پارٹی اٹھکٹ ڈینائی کرتی ہے تو اس طرح کی پرستیتیوں سے لپٹنے کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے پارٹی کے آگے ایک کرٹیریہ بنا ہوتا ہے یہ دو پہلو تو ہر پارٹی دھیان میں رکھتی ہے کہ ہم کسی کو ٹکٹ دیں پہلی تو وہ جیتنے والا ہو پھر وہ جیتنے کے بعد اس کا وہاں کارپوریشن میں رول پارٹی کے پرتی ایک لویل پارٹی بڑھ کرتا ہونا چاہیے یہ تو ہمارا دو مددے رہیں گے تیسرا یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے سینئر لیڈرز با ہے اس میں ایسا کوئی شکل ہی بات ہی نہیں کہ ہم نے ان کو ٹکٹ نہیں دے ہمارے جتنے بھی سینئر لیڈر ہیں وہ ہمارے چہرے ہیں چناو میں کئی چیزیں دیکھنے ہوتی ہیں کئی ہی بیٹ ہیں کئی ہی بیٹ کے خلاف ہی بیٹ اتارنا ہے کسی جگہ اور ہر وارڈ میں الگ لگ بھگولک ستیتی بھی ہے ووٹر کی بھی ستیتی لگ لگ ہے بلکل کئی کوئی ایسا شہر ہے جس کو پاوش ایریہ کہتے ہیں کوئی ایسا ہے جس کو سلم ایریہ کہتے ہیں تو یہ ساری چرچہ ہوتی ہے ہماری پارٹی میں ابھی عویزن کی طریق ہماری دس طریق تک ہے اس کے بعد نہ ہو سکتا ہے ایک کمیٹی بنائی جائے چھوٹی سات آٹھ آدمیوں کی جس میں مہا منتری ہوں جو ہماری انچارج ہیں پاوزر سل جی ہیں پارٹی پریزیڈنٹوں کچھ اور فینئر ہوں پھر وہ بیٹھ کے ہم ان کو شورٹ لسٹ کرتے ہیں ان میں اب دس ہیں دسوں بڑا بھر تو ہوتے ہی ہیں کسی کو کم نہیں آتا جا سکتا پر پھر بھی پہلے ان کو تین چار پہ لانا ہے چھوٹی لسٹ کرنی ہے چار کے بعد دو پہ لانا ہے یہ پرسیزر ہے ہماری پارٹی کا ہوتا ہے کئی بار کئی لوگ نراش بھی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ پارٹی چھوڑ کے آجاد بھی کھڑے ہو جاتے ہیں پھر جب وہ لڑکے ان کو کوئی ریزرٹ اچھے نہیں ملتے پھر پارٹیوں میں آ جاتے ہیں تو یہ سماونا تو بنی رہتی ہے ہر جگہ لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ضرور کرتا ہے اس کو اس وجہ سے نہ کار دیا جائے کہ وہ میرا یا تیرا ہے ایک اور چلوٹی جو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ آپ کے سامنے رہنے والی ہے باکہ آپ پہنسر بتا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس پار محلہ امیدوار بھی ان کے سنکھیا بھی پہلے سے زیادہ پہلے سے زیادہ ہے محلہ امیدوار بھی بان تھرڑ اس پار ہو گئی ہیں تو اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کے پاس میل جو برکرز ہیں وہ کی کمی تو نہیں رہتی ہے لیکن محلاؤں کو جڑا ڈھونڈنا خاص طور پر بینیبل محلاؤں کو ڈھونڈنا ہے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایسی استثیتی بننے والی نہیں نہیں محصول آپ کو تھوڑا شاید اس کی جان کھاری کسی نے طور طرح دے دی محلاؤں کا لیے پریشر زیادہ اس وار محلائیں زیادہ کینڈیڈیٹ ہیں اس وار یہ ہی تو ہمارے لیے ایک جنہوں نے سمائے سیوہ میں اپنا یوگدان دیا ہے اچھے اچھے انہوں نے اپنے سرکاری نوکلیوں میں دیا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ہمارے پارٹی میں سمسیا نہیں ہے رادہ آپس میں کافی سٹراؤں کمپیٹیشن چل رہا ہے کہ یہ لیسٹ میرے پاس ہی بڑھی ہے ابھی میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا لیکن محلہ کینڈیٹ جاتا ہے مرے ایک اور اس بار دیکھنے ہمارا جو ریزیڈنٹ ویلفیر اسوسٹیشن ان کی کافی بھونکا رہتی ہے خاص طور پر جو لوکل الیکشن رہتے ہیں لیکن اس بار ان کے تیور تھوڑے بدلے کو نظر آ رہے ہیں آپ کے جو پلٹیکل ریبلز ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں بی جے پی ہے یہاں آدمی پارٹی ہے جو ہی ہے لیکن اس بار وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے الگ سے کانڈیڈیٹس کھڑے کرنے والے ہیں تو اس پوری ستھیتی کو آپ کیسے لیتے ہیں یہ ان کا غصہ ہے جو بھارٹی جنتہ پارٹی کے پارشدوں کے خلاب ہے ان کی میٹنگیں مجھے بھی پتہ چلتا رہتا ہے ہمارے کامرس پارٹی کے بھی کئی لوگ فوسویک میں آفیس بھی رہے ہیں میں نے ان سے پتہ کیا تھا یہ سجھاو ان کی میٹنگ میں آیا تھا کہ اگر بی جے پی نے ہمیں اتنا بیٹھرے کیا ہے ام نے اتنا ان کو پرچند بہومت دیا ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمارے ساتھ ایک بھی بازہ نہیں کیا تو پھر کئی بار ہوتی ہے کہ ہم اپنا ہی کیوں نہ کھڑے کر کے دیکھ لیں لیکن اس سجھاو تھا مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے اس پہ باز میں کوئی گمبھیرتہ کے ساتھ کوئی ایسی آواز اٹھی ہے یا انہوں نے کینڈیٹ تیع کی ہے اگر یہ بات ہوتی تو آج تک وہ بھی اپلیکیشنز یا کوئی کمیٹی منا دیتے کہ ہم نے کون کون سے کینڈیٹ آنے ہیں یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ ان کا غصہ بول رہا تھا کچھ ان کو پلٹیکل پارٹیوں سے نراشہ جو ملی ریزیڈنٹ بیل فریشویشن کو یہ تھی اور اسی کا تو میں نے حال نکالا میں نے تو جو پریس نوٹ جاری کیا یا میں آج بھی آپ کے دوارہ بھی ان کو نوائٹ کرتا ہوں کہ اگر وہ کوئی اچھے کینڈیٹ ہمیں پارٹی کو دے صرف ہماری تھوڑی سی ایک کنڈیشنز ہوتی ہے کہ وہ ہماری پارٹی کی اس کی اٹالوجی ہمارے ساتھ ملتی ہو یہ نہ ہو کہ ہم ٹکٹ بھی دے دیں وہ جیت بھی جائیں پھر جاگے وہ آر ایس ایس کی گودی میں بیٹھ جائیں وہ ہم نہیں چاہتے لیکن اگر ریزیڈنٹ بیل فریشویشن یا فوس ویک یا دوسری اور سنسطہیں جو بھی ہیں اگر کوئی اچھے نام کے اوپر وہ سجھاؤ دیتی ہیں میں ایک باد ماتتا ہوں کئی بار وہ اپلیکیشن نہیں دینا چاہتے نہیں سامنے آنا چاہتے اس کا ہم اور طریقہ نکال لیں یہ پکا ہے کہ اگر وہاں سے صحیح کینڈیڈا میں وہ بھیجیں گے تو ہم ان کو ٹکٹ دینے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اب ایسے چاوڑا صاحب حالانکہ یہ بھی چلاوں میں دیری ہے اور رچھے طور پر مدوں کے بارے میں ہم آپ سے آنے والے سمیں میں بات کرتے رہیں گے لیکن پھر بھی ایک مدے پہ میں ضرور آپ سے بات کرنا چاہوں گا خاص طور پر عام آدمی پارٹی نے اس مسئلے پہ پہلا پاسا ایک طرح سے پھینک دیا ہے اور وہاں نے ایک بہت ایمپورٹنٹ جو ہے وعدہ چندگڑ کی جنتہ کے ساتھ کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بیس ہزار لیٹر پانی جو ہے وہ نشلک مہیا کروائیں گے چندگڑ کی جنتہ کو تو اس طرح کے وعدوں کو لے کر آپ کا کہنا ہے کیا یہ فیزیبل ہے اور کانگریس کوئی اس کے لئے کچھ کاؤنٹر وعدہ کرنے جاری کچھ اس طرح کا ہے عام آدمی پارٹی پہلی وار چناب میں اتر رہی ہے اور شاید ان کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کس چیز کا چناب لڑنے جا رہے ہیں پہلا نارا ان کا ہے چندگڑ میں بھی کیجڑی وار کیا کیجڑی وار میر کا الیکشن لڑیں گے پارشد کا الیکشن لڑیں گے سرکار تو جہاں ہے یہ بن نہیں نہیں ہے یا تو ایڈمیسٹریٹر گھان چاہی نہیں ہے سرکار کا تو یہ پہلا تو نارا کس لئے دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی اگر ہماری سرکار ہے اگر ہماری چندگڑ میں سرکار بنی تو ہم بیس ہزار لٹر پانی کریں گے کون سی سرکار بنانے جا رہے ہیں یہاں تو ہی نہیں سرکار بننی نہیں ہے اور دوزار چوبیس تک تو بیجے بی سرکار تو چندگڑ میں ہر آدمی وہ کام کر سکتا ہے جس کی کیندر میں سرکار ہے آج بیجے بی کی سرکار ہے کل کو ہم رپلیس کریں گے ہمارچال کے چناب سامنے آگے تو اس ماملے میں تو کہیں بھی نہیں ہمارے سامنے ٹکتے ایسے وعدے وہ کرتا ہے جس کو پتا ہے کہ میں نے ستہ میں آنا نہیں جو مرجی بول دے یہ یہ ٹرینڈ ہے ان کا ان کا پارٹی کا نہ تو سنگٹھن تھا نہ کچھ کچھ ہماری پارٹی کے ہی لوگ کچھ ہماری پارٹی سے ایک سپل کی ہوئے لوگ کچھ جن کو لگ رہا تھا کہ ہماری پارٹی میں ٹکڑ نہیں ملی ان کو جوائن کر کے دھنچہ کھڑا کیا اب وعدے پہ وعدے کرتے میں آپ کو بتا دوں چنڈی گڑکی جنتا جو ایسے میر میرا تضربہ ہے وہ کوئی چیز مفت نہیں چاہتی وہ کہتی ہے افوڈیبل ریٹ پہ ہمیں تو ہر چیز جو چیز ہم برداشت کر سکتے ہیں ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جب ہم آ جائیں گے پانی کے ریٹ تین گناہ بڑھا کے انہوں نے بہت جاتی کی ہے لوگوں کا گلہ کٹا ہے ان کے روزی روٹی چھنی ہے کرپشن ایک بہت بڑا معاملہ رہا سارا ان میں جو پارٹی کہتی تھی بی جے پی نے یہ نعرہ دیا تھا کہ ہم دوسروں سے علاق ہیں بلکل علاق دیئے مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کسی پارٹی نے اتنی کرپشن نہیں کی ہوئی جتنی انہوں تو ریکارڈ ہی توڑ دیئے سارے روج ایلیگیشن لگ رہے ہیں لائنز کمپنی پائپ گوٹالا ان کے کانسلوں کی ویڈیو آوڈیو ریکارڈنگ سی بی آئی جانچ ویجلینس جانچ پروف سامنے آگئے ہیں کیونکہ ایڈمیسٹیشن میں یہ ماننے والی بات ہے کہ کانگرس اتنا ایڈمیسٹیشن کا مسیوز نہیں کرتی جتنا یہ کر رہے ہیں ہم سوچتے تھے بیوروکریٹک انڈیپینڈنڈ رہنے چاہیے بیوروکریٹک انہوں نے اپنے ایک طرح سے اپنے جیسے پرسنل سٹاف ہوتا اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں یہ یہ چیزوں میں ہمارے میں فرق ہے کانگرس میں ہاں جہاں تک مددو کہ عام آدمی پارٹی ہم اس کو بالکل کوئی ہمارے لیے وہ تھریٹ نہیں مجھے میں یہ دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ بھارتی جنتہ پارٹی سے رہے گا وہ نیشنل پارٹی ہے ستہ داری پارٹی ہے اور عام آدمی پارٹی جو ہے ابھی ابھی تو اس کے قدم بھی نہیں شہر پر لگے ہمارے لیے ہم آدمی پارٹی کے بارے میں تو ڈسکس بھی نہیں کرتا آپ نے سوال پوچھ لیا میں اس لئے جواب دے رہا ہوں ان کے سارے آپ مینیفیسٹو دیکھیں گے انہوں نے کہا جی ہم RLA کو یہ کر دیں گے RLA آپ کے پاس نہیں ہے انہوں نے کہا جی ہم فوڈل سپلائی کو کر دیں گے فوڈل سپلائی آپ کے پاس نہیں ہے آپ نے کہا جی ہم انوائرمنٹ میں یہ کر دیں گے انوائرمنٹ میں محکمات کو نہیں یہ بڑا لیمٹڈ ڈائرے کا چنال ہے نگر نگم لیمٹڈ ڈائرہ ہے ایمپورٹڈ ڈائرہ ہے تیس پرسینٹ سرویسز دیتے ہیں پر تیس کی تیس پرسینٹ وہ سرویس ہے جس کی ضرورت ہمیں ہر روج ملتی ہے دروازہ کھولتے ہیں تو پہلے گھر کے بار کوڑا نہیں ملنا چاہیے باتھروم میں جاتے ہیں تو پانی ٹھیک ملنا چاہیے یہ چیزیں جو ہیں جو ہماری زندگی کے ساتھ جوڑی ہوئی ہیں وہ نگر نگم کا کام ہے سرویس دینا یہ کر رہے ہیں جیسے چنڈی گھر میں کوئی سرکار کے الیکشن ہو رہے ہیں اسیمبلی کے الیکشن ہو رہے ہیں تو میں تو میڈیا سے بھی حیران ہوں کہ کئی بار جب پترگار بیٹھے ہوتے ہیں تو سوال یہ کریں کل انہوں نے ایک بڑے مجھے دار پرسون نے کہا کسی پترگار پوچھ رہا تھا کہ آپ کے دوزار چودہ میں گھل بنا گئے تھے تو پھر دوزار انہی تک وہ کیوں نہیں آئے وہ کہتے ہیں چناؤں میں ہی آنا ہوتا ہے جب چناؤں ہوں گے اب ہم آ جاتے ہیں جس پارٹی کے پرباری کا یہ ویچار ہے کہ چناؤں میں ہی ہم نے آنا پھر تو پھر جنتہ کا بہوان ہی مالک ہے بہت بہت دنیا بہت آپ کا سوال چاولہ جی تو یہ تھے سوال چاولہ جنہوں نے آج کانگریس کی رن نیتی کو لے کر پوری جانکاری ہمارے ساتھ آجا کی اسی طرح کے باقی اور کارکرموں کے ساتھ اور شخصیات کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے تب تک کے لیے مسکار